اس وقت دنیا میں دو فتنے بہت عظیم ہیں اور بدقسمتی سے دونوں کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا ہے اور دونوں کے تعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہے ایک ہے ختم نبوت کی دور پڑنے والا فتن نہیں نبوت کا دعویٰ یہ ہمارے اس دور میں کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک شخص بہاولہ اٹھا اور بہائی آج بھی دنیا میں موجود ہے اور مسلمان ممارک میں موجود ہیں اور ان کے جو ہیں وہ اپنے دفاتر ہوتے ہیں ان کے جو ہیں لائبریز ہوتی ہیں ان کے ریڈنگ جروپز ہوتے ہیں اور ویسٹ میں تو بہت بہاولہ بہائی یہاں تو آپ زیادہ واقع ہیں لیکن اس کے بعد جو بہت بڑا فتنہ اس وقت ہے جسے مسلسل فروغ حاصل ہو رہا ہے اور اسے وہ اپنی صداقت کے دریل کے طور پر استعمال کر رہا ہے کیونکہ پوری مغربی دنیا ان کے پشت پر ہے وہ ہے قادی آلیت کا فتنہ پوری مغربی دنیا آج آپ کو معلوم ہے پورا مغرب لفظ جہاد سے کانپتا ہے جہاد کو گالی بنا دیا جہادسٹ یہ گویا کہ ان کے نسلی کسی کو کنڈم کرنا ہو تو جہادسٹ ہے یہ تو یہ جہاد اس جہاد یعنی خطال کی نفی کی تھی غلام احمد قادیانی نے اس لیے انگریزوں کا چہیتہ بنا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں انگریز آتو گیا تھا لیکن اس نے یہ نوٹ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر تو جراسی موجود ہے بغاوت کیا مسلمانوں نے دل سے ہمیں تسلیم نہیں کیا اس کی وجہات تھی ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں سے تو تم نے حکومت چھینی ہندو تو پہلے مسلمان کا غلام تھا اب تمہارا ہو گیا تو ہندو کے لیے تو معاملہ چینج آف ماسٹرز کا تھا آقا بدل گئے یہ تو نہیں کہ وہ حاکم سے محکوم بنایا گیا جبکہ مسلمان حاکم سے محکوم بنائے گئے تو ان کے اندر تو لازمان ایک بدلہ لینے کا جذبہ اندرکام کا جذبہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود چنانسا یہی وجہ ہے کہ حضرت سید عمر شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تحریک چلی اگرچہ بہرحال مشیعت ایس دی اور کچھ ان کی بھی اجتحادی غلطی سے وہ لاکام ہو گئے دنیا میں یہ اعتمار سے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک سور پھوم دیا تھا مسلمانوں کے در جہاد کا ان کے بعد بھی طویل عرض سے تک کس علاقے کے اندر انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد جاری نہ آئے مسلطل جاری نہ آئے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کتنے ہی علمات ہیں جو پھانسی چڑھائے گئے ہیں جن کو جو ہے کالا پانی بھیجا گیا ہے کہ علماء نے اس کو جو ہے دار الحرب قرار دے لیا اور دار الحرب کے اندر رہتے ہوئے مسلمان کے لیے فرض ہوتا ہے کہ وہ اس دار الحرب کو جو دار الاسلام بنانے کی جذب جہود کریں یہی وجہ ہے کہ بیسویں سنی کے آغاز تک بھی ہمیں سراغ ملتا ہے وہ ریشمی رومال کی تحرین میرے نزدیک جو چونویں سنی حجری کے جو مجندت تھے حضرت شیخ الہن رحمت اللہ علیہ السیر مالٹا ان کی ریشمی رومال تحرین جو تھی وہ یہی تھی ایک تدبیر تھی بہران وہ نہیں چلی ناکام ہو گئے یہ جو سری بات ہے تدبیر یہ تھی کہ ادھر ترکوں سے کہا جائے اس وقت تک ابھی خلافت عثبانیت باقی تھی کہ تو انیس سو چوبیس میں ختم ہوئی ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں انیس سو پندرہ کی کہ وہاں کسی کو بھیجا جائے کہ ادھر سے ترک جو ہیں وہ حملہ آوروں افواج آئیں اور ادھر افغانستان بھیجا جائے کسی کو وہاں سے افغانستان سے مسلمان حملہ کریں اور ادھر اندر سے ہم بغاوت کریں تو انگلیس کو یہاں سے اٹھا کر پھیک دیں لیکن بات چیئی تھی پھر میں کہوں گا مشیعت یہ اس لی کا بھی معاملہ ہوتا ہے حضرت شیخ الہند خود گئے تھے ترکی سے مدد لینے کے لیے پہلے وہاں حجاز گئے اس لیے کہ حجاز میں ابھی مدینہ منورہ میں ترک گورنر موجود تھا ابھی جو ہے وہ شریف حسین جو تھا جس نے بغاوت کی تھی ترکوں کے خلاف مکہ پر تو اس کا قبضہ تھا مدینہ پر نہیں تھا تو وہاں گورنر جو ہیں ترکی کے خلافت عثمانیہ کے موجود تھے ان سے ملاقات کی اور آگے جانے کا فیصلہ بھی تھا لیکن اسی حسنا میں مخبری ہو گئی اور شریف حسین والی مکہ نے جس کی یہ نسل ابھی تک چل رہی ہے یہ اردن کا بادشاہ بیٹھا ہوا یہ اسی کا پڑپوتا سمجھ لیجئے یا پڑپوتا یا سگڑپوتا یہ وہ نسل ہے ہاشمی اس نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے اور چاندی کی تشتری میں رکھ کر انگریز کو پیش کر دیا یہ آپ کا باغی یہاں پر آ کر اور آپ کے خلاف سازشے کر رہا ہے اور دیکھئے انگریز انہیں کہاں لے گیا مالٹا میڈیٹرینین سی کا ایک جزیرہ بہرہ روم کا آخر ہندوستان میں بھی تو واپس لاسکتا تھا ہندوستان کی کسی جیل بھی نہیں اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غزل سرہ کو چمن سے نکال دی تو وہاں رکھا ہے چار سال وہاں پر وہ اور ٹی بی جو ہے وہ اپنی آخری حد کو پہنچیے تو چھوڑا ہے کہ ہماری اگر قید کے اندر یہ انتقال ہو گیا ان کا تو پھر طوفان اٹھ جائے تو ایک فتنہ تو یہ ہے جو ختم نبوت کا چونکہ اس قتال کے خلاف فتوہ دیا تھا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال قتال فی سبن اللہ ختم ہو گیا لہذا انگریزوں نے ان کا چہیتہ بنا آؤ آج بھی پورا ویس جو ہے یورپ میں امریکہ میں انگلینڈ میں انگلینڈ میں آج چلوڑا مرکز ہے اور ان کے ختمے جو ہے اس کے امام جو کہلاتا ہے خلیفہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے اوپر جو ہے وہ نشر ہوتا ہے دوسرا فتنہ جو ہے جو اپنی تاثیر کے اعتبار سے اس پہلوس سے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ وہ زیادہ پھیل رہا ہے اور اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے ختم نبوت کا معاملہ تو ایسا ہے جو اتنا واضح ہے کسی کا نبوت کا دعا کرنا اتنا واضح ہے کہ ہر مسلمان سمجھ دے گا کہ واقعی وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگی اور جو اسے مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چنانچہ یہ فیصلہ جو ہے ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے سرکاری سطح پر حکومت کی سطح پر ریاست کی سطح پر پارلیمنٹ نے تیہ کیا کہ قادیانی خواہ وہ ربوائی ہے اصل قادیانی خواہ وہ لاہوری ہے جو لاہوری احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو لیکن یہ دوسرا فتنہ وہ ہے کہ جو اندر ہی اندر جیسے دیمک جو ہے لکنی کو کھا جاتی ہے ان کا فتیہ فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ قرآن مانیں گے قرآن کو سمجھیں گے حدیث ہاں ٹھیک ہے حدیث اپنی جگہ ہے اس میں اخلاقی تعلیمات جو ہیں ان کو ہم سر سے سینے سے لگائیں گے لیکن متا جو ہے حضور کی ذات صرف اپنے زمانے کے لئے تھی بات کے لئے نہیں میں نے جو آیات آپ کو آیات سنائی تھی اے نبی کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْ پھر اے نبی اگر یہ پیٹ موڑ لے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْ تم تو ان سے کہہ دیجئے انہیں یہ بات بتا دیجئے کہ جو ذمہ داری ہم نے ڈالی اپنے رسول پر وہ اسی کے مسئول ہوں گے جو ذمہ داری تم پر پڑی ہے اس کے مسئول تم ہوگے وَإِن تُتِعُوْهُ تَحْتَدُوْ اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تب ہی تم ہدایت پر ہوگی دوسرے سورة تغابن کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی وَعَتِعُ اللَّهَ وَعَتِعُ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِ الْبَرَاغُ الْمُبِينِ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن اگر تم نے پیچھ بوڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے تم مسئول ہو کہ تم تک جو پہنچا دیا گیا تھا پیغام تم نے اسے قبول کیوں نہیں کیا یہ جو اطاعت کے رسول ہیں یہ دائمی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور اس کے لئے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں وہ مرکز ملت اپنے دور میں اپنے زمانے میں مرکز ملت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا امیر جماعت کی حیثیت سے امیر ملت کی حیثیت سے ان کا حکم مانا جانا دوری تھا لیکن آئندہ تو جو بھی امیر ہوگا جو بھی مرکز ملت ہوگا جو بھی حکومت بنے گی جو بھی مسلمانوں میں حاکم ہوگا ان کی اطاعت فرض ہے اور یہ فتنہ اس تیزی سے پیدا ہے اس لئے کہ شریعت کی بہت سی پابندی ان لوگوں نے اسی حوالے سے حدیث کو اٹھا کر پھین دیا پردہ کوئی شئے نہیں ہے کو خاص شئے نہیں ہے پردہ جو ہے یہ تو ایک خاص دور کا کلچر تھا اب قرآن مجید کے آیات کی جو ہے وہ غلط تعبیلے کر رہے ہیں ترجمے غلط کر رہے ہیں اب عام آدمی جو ہے عام جدید تعلیم یافتہ آدمی جو ہے اسے کہاں عربی کا پتہ ہے وہ حق اسے کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آیت کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے یہی آیات کے ترجمے میں تحریف قادیانیوں نے کیا ہے ان کا ایک عام مبلی اور ان کے زیر اثر کوئی شخص آئے آپ سے بات کرے آپ حق کا بکہ رہ جائیں گے وہ آیتوں پر آیتیں پیش کرے گا لیکن ترجمے اس کے غلط کر رہے ہیں آخر وہی آیتیں ہیں جو چودہ سو برست تھے مسلمان جو ہیں صحابہ سے لے کر اور ہمارے دور تک علماء پڑھتے آئے ہیں ان کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ وہ تعویلیں غلط کرتے ہیں اور ایسی ایسی تعویلیں کہ ذرا سے بھی عقل اگر ہوتا کیا ہے انسان کی مچ ماری جاتی ہے کسی خاص معاملے میں آپ کسی شخص سے متاثر ہو گئے اب اس کی ہر بات آپ قبول کرتے جائیں گے اس پر جو ہے تنقیلی نگاہ نہیں دالیں گے یہ کمزوری ہے چنانچہ ایسی ایسی تعویلیں بھی ہیں کہ یہ قرآن مجید میں جو آیا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہاتھ کٹ دیے جائیں اس کا مطلب ہاتھ کٹنا نہیں ہے تو مولویوں نے خام کا غلط بات سمجھی تو بڑا وحشیانہ فیل ہے اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ کٹ دو جیسے کہ کبھی والدین کہتے ہیں اپنے بیٹے بیٹے تم نے تو ہمارے ہاتھ کٹ دیے یعنی کوئی معاملہ ایسا ہے کہ تم نے ایسی بات کر دی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا کوئی چارہ کاری نہیں تو گویا کہ تم نے ہمارے ہاتھ کٹ دیے تو ایسا معاشرہ پیدا کر دو کہ چوری کی ضرورتی نہ ہو بس یہ ہے ہاتھ کٹ دینا حالانکہ قرآن مجید اس کے بات کہتا ہے یہ جو سزا ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے کیے کا کرتود کا پندلہ ہے یہ بات کہیں جا رہی ہے تو یہ جو ہے ایسا نظام قائب کر دینا یہ کوئی سزا ہے یہ کوئی عبرت کی بات ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ وہ لوگ جو پرویز غلام احمد پرویز عجیب بات یہ ہے کہ پنجاب نے یہ دو غلام احمد پیدا کیے غلام احمد قادیانی غلام احمد پرویز ایک نے مہر ختم نبوت کو توڑا اور ایک نے حدیث کے بارے میں اور مستقل طور پر سنت رسول کو شریعت کے بنیاد ہونے کی حسیت سے چیلنج کر دی اور یہ فتنہ میں آپ سے ارز کر رہا ہوں آج کیونکہ جیسے قادیانیوں کو پوری مغرب کی سپورٹ ہے ایسے اس فتنے کو بھی کیونکہ وہ کلیش آف سویلیزیشن میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کی درپیہ ہو گئے ہیں اور اسلامی تہذیب کا اور شریعت کا دار و مدار اکثر و بشتر تو حدیث پر ہے سنت پر ہے لہٰذا وہ دیل کی جڑ کٹنے کے لیے یہ جو انکار حدیث کا فتنہ یہ استغفاف حدیث کا فتنہ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور رینڈ کارپوریشن کی جو سفارشات ہیں ان میں شامل تھا یہ کہ ایسے موڈرنسٹ کہ جو اسلام کی ایسی تعبیریں کریں جو ہماری تہذیب کے ساتھ مماثر ہو جائیں تو ان کو سپورٹ کیا جائے اور انہیں خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا پر انہیں ایکسپوزن کیا جائے اور آج یہ ہو رہا ہے پاکستان میں بڑے پیمانے بڑے تو یہ جو ہے اس اعتبار سے آج زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حدیث نوی کا متعلق کریں تاکہ اس کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محمد کا اشتواہ جو ہے رشتہ مزبوط ہو جائے